ہیلو فرنڈز کی مقامی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران کنگنہ ریناوت کا کہنا تھا کہ جوید اختر نے انہیں دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ ریتک روشن کے بارے میں بات کی تو تمہیں اتنا بدنام کر دیا جائے گا کہ خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں رائے گا کنگنہ ریناوت کا مزید کہنا تھا کہ جوید اختر چاہتے تھے کہ ان کی دھمکیوں کے دباؤں میں آ کر میں خودکشی کرلوں جوید اختر نے ذہنی تناور کرپ میں مفتلاک کیا فرنڈز ایک افسوس ناک نیوز آپ سے شیئر کریں کہ ایدو لزا پر آنے والی فلم لفنگے کو وفاقی سینسر بورڈ نے ایدو لزا پر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم لفنگے کو سینسر سرٹیفیکیٹ دینے سے انکار کرتے ہوئے اس فلم کو پاکستانی سینما گھروں میں نمائش کے لیے ناموضوع قرار دیا ہے سینٹرل بورڈ آف فلم سینسر کے مطابق لفنگے کے بارے میں سینسر کے وقت موجود تمام حاضر عرقی نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ یہ فلم اس قابل نہیں کہ اسے پاک پاکستانی سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا جا سکے اس فلم میں بہت فوش زبان استعمال کی گئی ہے متعدد مقامات پر زوم آئینی جملے اور مقالمیں استعمال کیے گئے ہیں اور کئی جگہ پر جنسانیت بھرے جملے بھی ہیں جو شاہستگی اور تہذیب کے مکمل منافی ہیں فرینڈز 41 سال کی عمر میں بھی شویتہ تیواری کی خوبصورتی برقرار ہے شویتہ تیواری ہر لکھ میں کہر برپا کرتی ہیں اور وہ دو بچوں کی ماں بھی ہیں شویتہ تیواری ٹی وی اور بھوج پوری فلم انڈرسٹری کا جانا مانا چیرہ ہیں انہیں کئی لوگ پریڈنا کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک تا کپور کے سیریل کسوٹی زندگی کی زبدست مقبولیت پائی ہے ادھاکاری کے علاوہ شویتہ تیواری اپنی خوبصورتی کو لے کر بھی پیچانی جاتی ہیں حالی میں انہوں نے اپنی کچھ تصویر شیئر کی ہیں جن میں وہ کافی نوجوان نظر آ رہی ہیں شویتہ تیواری کی عمر بھلے ہی 40 سال ہو لیکن انہوں نے خود کو ایک 25 سال کی نوجوان لڑکی کے طرح مینٹین کیا ہے شویتہ تیواری دو بار شادی کر چکی ہیں لیکن دونوں بار ان کی شادی ناکام رہی وہ اپنے سنگل سٹیٹریس کو زیادہ انجوائک کرتی ہیں ادھاکارہ سنگل مدر ہیں اور اپنے دونوں بچوں کی اکیلے پرورش کرتی ہیں ساتھ ہی اپنی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھتی ہیں ان کے تازہ ترین لک کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں ان کی تصویر پر ایک ساریف نے لکھا آپ اپنی عمر کے حساب سے بہت خوبصورت ہیں اپنے طور پر سادگی اور قدرتی خوبصورتی سب کو پسند آتی ہے یوں شرماتے ہوئے شویتہ تیواری بہت مسئول نظر آ رہی ہیں